بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جب تک دل ٹوٹے گا نہیں دل میں روشنی کیسے داخل ہوگی جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ اگر اللہ نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے اور تمہیں دعا مانگنے کی توفیق دی ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا محبت کا اظہار تب ہی کرو جب اسے نبھا سکو بعد میں مجبوریوں کا سہارہ لے کر کسی کو چھوڑ دینا وفاداری نہیں آج کل لوگ اپنی تربیت اور بدتمیزی چھپانے کو بلڈ پریشر کا نام دیتے ہیں قبر کی تنہائی سے پہلے قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق حقیقی کے حقیقی تعلق کو سمجھ سکیں بس اسی ایک چکر کا نام زندگی ہے نہ جانے ہم اس چکر میں کس مقام پر پہنچ چکے ہیں لہٰذا آخرت کی تیاری کیجئے اور غفلت سے نکل آئیے بات کے اندر کی بات سمجھنے کے لیے ذات کے اندر کی ذات سے رابطہ ہونا ضروری ہے اپنے ہستی سے زیادہ اپنا نام نہ پھیلاؤ بات ہمیشہ تمیز سے اور اعتراض دلیل سے کرو زبان تو ہیوانوں کے موں میں بھی ہوتی ہے وہ علم اور سلیقے سے محلوم ہوتے ہیں اللہ کا ذکر نہ کرنے سے دل مرجہ جاتا ہے اللہ کا ذکر کرنے سے دل منور رہتا ہے کسرت سے اللہ پاک کا ذکر اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا کریں جزاک اللہ جب آپ سے کوئی مدد مانگی تو یہ سوچ لیں کہ اس نے آپ سے پہلے اپنے رب سے مدد مانگی تھی اور رب نے اسے آپ کا پتا دیا خود سے کمزور لوگوں کی عزت کرنا شروع کر دو اللہ تعالیٰ تم سے طاقتور لوگوں سے تمہاری عزت کروانا شروع کر دیں گے اپنے عصے کی غلطی کا اعتراف کر لینا کسی مسئلے کے حل کی طرف پہلا تامیاب قدم ہے زندگی کی کچھ سمجھتا باتی ہے جب آپ کو علم ہوتا ہے کہ آپ کا تو صرف استعمال کیا جا رہا ہے گفتگو بے وقوف کی بے وقوفی اور اقل مند کی اقل مندی کو ظاہر کرتی ہے ہمیشہ قصور تربیت کا نہیں ہوتا کچھ رنگ صحبتوں کی بھی چڑھ جاتے ہیں ہاں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے ڈاکٹر اللامہ اقبال وقت ایک ایسی زمین ہے جس میں محنت کے بغیر کچھ پیدا نہیں ہوتا ٹھیک کوشش کی جائے تو یہ ضرور پھل دیتی ہے بیکار چھوڑ جائے تو خاردار جھاڑیاں اگاتی ہیں کون کہتا ہے اللہ نظر نہیں آتا کون کہتا ہے اللہ نظر نہیں آتا ایک وہی نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا سستے میں لوٹ لیتی ہے دنیا انہیں سستے میں لوٹ لیتی ہے دنیا انہیں جن کو اپنی قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا یا اللہ میرے دل سے ہر اس چیز کی طلب مٹا دے جو میرے دل کو مایوس کرتی ہے دیواروں کے پاس کان ہو یا نہ ہو فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہے علج نہ چھوڑ دیں ایسی چیزوں سے حالات سے اور لوگوں سے جن کو آپ بدل نہیں سکتے اپنی توجہ اس پر مرکوز کریں جسے آپ بدل سکتے ہیں اپنے معاملات سوچ سمجھ کر اور حوصلہ مندی سے حل کریں کیونکہ کبھی کبھی تعلقات قصور سے نہیں ذہنی فطور سے بھی خراب ہو جاتے ہیں جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے بے شکر حمد کر سبر کر بکھر کر بھی سمر جائے گا یقین کر شکر کر وقت ہی تو ہے گزر جائے گا دلوں میں فرق پڑ جائے تو اتنا یاد رکھنا تمام دلیلیں منتیں اور فلسفے بیکار ہو جاتے ہیں لوگ خاموش ہوتے ہیں اندے نہیں لہٰذا بے عقوف بنانے سے پریس کرو اے میرے رب میرے دل سے ہر اس چیز کی محبت نکال دے جسے تو پسند نہیں کرتا آمین سم آمین یا رب العالمین اگر آپ ایک خاموش مجسمہ بھی بن جائیں تب بھی لوگ آپ کو نہیں چھوڑیں گے